دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں پچاس شام کی تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے ہماز نے ازرائیل کے ٹینک کو کوڑا کر دی چیتاونی کہا ازرائیل اپنے انتم دور پر پہنچ رہا ہے آخر کار کیوں دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر فائر ہوگا راہل گاندی بتا دیا دیش میں کیسے نفرت فیلائی جا رہی ہے اور کیوں آخر کار دوستو آپ کو بتاتے چلیں دوہزار چوبیس سے کئی نیاموں میں بدلاؤ کو لے کر جو ہے ہاں پر کافی لوگوں نے پردشن کیا ہے وہیں پر اکلیش یادہ نے کیوں کہہ دیا بی جے پی پر حملہ بولتے ہو کہ بی جے پی دوہزار چوبیس میں ستہ سے باہر ہوگی تمام خبروں پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلیں فرحال ہمار نے اڑا دیئے اسرائیل کے پرخچے جی آپ کو بتا دے چلیں آئی ڈی ایف کے ٹیم کے کئی میمبروں کو دوستو تارا موت کے گھانٹ دراصل آپ کو بتا دے چلیں اسرائیل کے کئی سینکوں کو پھر سے ایک بار ہمار نے اپنے نشانہ بنا لیا آپ کو بتا دے چلیں آئی ڈی ایف کے سینکوں کو ہمار نے موت کے گھانٹ اتار دیا سیدھی سی بات یہ ہمار کے دوستو اس حملوں کا جواب اسرائیل کے پاس نہیں ہے ایسے پہلے بھی ہمار نے اسرائیل کے کئی ٹینک کڑا دیئے تھے ایک بار پھر سے ہمار نے اسرائیل کا ٹینک کڑا کر یہ بتا دیا ہے دوستو کہ فرحال اسرائیل ہمار کے آگے لگتار کمزور پڑڑا ہے اور یہ چیز کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں کیونکہ صاف ہے فرحال اسرائیل اور ہمار کا اس وقت کوئی میچ نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنا سمرتھن نہیں ہے جتنا ہمار کو لوگ سمرتھن دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو فرحال پردان منطری نری اندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے ہیں نظر آئے راہل گاندھی راہل گاندھی بولے ہے اس دیش میں بھائی چارے سے یہ دیش چلتا ہے لیکن اس دیش میں نفرت فیلائی جا رہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ کھلاڑی اپنے میڈل لوٹا رہا ہیں غریب مہنگائے اور غریبی سے پریشان ہیں کسانوں کو ان کی ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے اس نائے سال میں انہوں نے کہا کہ کئی بدلاؤ کی ضرورت ہے آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارے دیش کے ارتبستہ پوری طریقے سے چوپٹ ہے ظاہر سی بات دوستو کھلاڑیوں کو لے کر بھی راہل کا غصہ اس لیے بھی نکلا کیونکہ آج جو کھلاڑی بیچارے اپنے میڈل لوٹا رہا ہیں وہ اپنے من سے نہیں لوٹا رہا ہیں ان کو مجبور کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فی الحال امریکہ اور امریکہ کا دعویٰ کہ ہم نے ہوتی کی تین شپوں کو دوبا دیا ہوتی ویدروئی بولے تمہارے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں آجاؤ دراصل آپ کو بتاتے چلے ہوتی ویدروئی لگتار امریکہ کی شپوں کو مطلب تمام جتنی بھی شپیں لال ساگر میں ان کو نشانہ بنا رہا ہے لیکن امریکہ نے اب یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ہوتی کی تین شپوں کو دوبا ڈالا جبکہ آپ کو بتاتے چلے ہوتیوں کی طرف سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہوتی ویدروئی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ امریکہ آ جائے ان سے فائٹ کرنے کو تیار ہیں ہوتیز اور ہوتیز کے بیان کے بعد کہیں نہ کہیں دوستو صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ جو بائیڈن کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو آخرکار بیہار کی راجنیتی میں ہوا بدلاؤ راہل کی نیا یاترہ میں بھی نظر آئیں گے نتش کمار دراصل آپ کو بتاتے چلے بہت جلدی راہل گاندی کی نیا یاترہ نکلنے والی ہے بتایا جارہا ہے اس یاترہ میں نتش کمار سے لے کر تو تجسوی ارون کے جیوال تمام لوگ اس یاترہ میں شامل ہوں گے راہل گاندی کی نیا یاترہ آپ کو بتاتے چلے منی پور سے منی پورٹو ممبئی یعنی کہ منی پور سے یہ یاترہ نکلے گی دوستو اور مہاراشتہ کی یاترہ ختم ہوگی مہاراشتہ پر چہودہ راجوں کو ایسے میں کور کرنے آلے راہل گاندی اور آپ کو بتاتے چلے ان چہودہ راجوں میں ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ فیلحال ایک بار پھر سے راہل کی بڑی یاترہ ہونے آلی جس میں بڑے دگہ شامل ہوں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو دکھ ویجے سنگھ نے ایک بار پھر سے اٹھا دیئے ای وی ایم پر سوال کہا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بی جے پی بار بار اس کا حوالہ دیتی ہے چناؤ آیوک کے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکا ای وی ایم پر دسل دوستو آپ کو بتاتے چلے جو موہن جی مہاراج ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس پر انہوں نے ای وی ایم پر سوال اٹھایا تھا تو دکھ ویجے سنگھ نے ان کا ٹویٹ کا سمرتن کیا دکھ ویجے سنگھ نے لکھا دھنیواد موہن جی مہاراج آپ نے اپنے چناؤ آیوکوا موڈی جی پر بول کر جو سہاد دکھایا ہے میں آپ کے چڑنوں کو پردام کرتا ہوں میں دوہدار تیئیس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے جہاں ووٹ دینے جاتا ہوں مجھے یہی پتہ نہیں لگ پاتا کہ میرا جو ووٹ ہے وہ مطلب کانگریس پنجے کو ہی گیا ہے یا پھر کمل کو چلا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال مشین پر وشم میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جس میں چپ ڈال کر اسے حیک نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ فیلحال صاف دکھائی دیتا ہے ایک سوفٹ ویئر رہے گا جس میں یہ چھپا ہوا بتایا جاتا ہے کہ فیلحال اس پر آپ نے ووٹ ڈالا لیکن یہ نہیں پتہ چلتا لکھا ہوا آتا کہ ہم نے پنجے پر اپنا ووٹ دیا ہے یا پھر یہ فول پر ہمارا ووٹ چلا گیا ہے یعنی کہ دوستو دکھو جے نے پھر سے ایک بار ای وی ایم کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر سی جی آئی یہ بات نہیں مان رہا ہے تو پھر ہمیں چناوک آئیوک کے خلاف پردشن کرنا چاہیے اور یہ بات سچ ہے دوستو جب تک وپکش ای وی ایم کو لے کر سڑکوں پر نہیں ہوتے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ای وی ایم میں تو کچھ نہیں ہے یہ غلط بات ہے دوستو جب بہار دیش ای وی ایم کا یوز نہیں کرنا ہے تو یہاں بھی بن ہو جانا چاہیے سیمپل سی بات ہے جس چیز پر بھروسہ نہیں جنتا کو وہ چیز نہیں کرنا چاہیے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلہار اس بار یہاں پر پوری طریقے سے یہاں پر حجب اللہ نے کر دیا دوستو تبہ ازرائیل ہوا پوری طریقے سے برباد دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اس وقت ازرائیل کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں ازرائیل کی مشکلیں بڑھنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے دوستو کہ یہاں پر ازرائیل کے پاس حجب اللہ سے لڑنے کا کوئی بھی وہ دکھائی نہیں دیرہا موٹف کیونکہ آپ کو بتاتے چلے فیلہار حجب اللہ کو حجب اللہ نے ازرائیل کو پوری طریقے سے برباد کر دیا آپ کو بتاتے چلے حجب اللہ کو روکنے کے لیے ازرائیل سارے دھت کرم کر چکا لیکن ازرائیل کو روک نہیں پا رہا ہے حجب اللہ کو بلکل نہیں روک پا رہا ہے حجب اللہ اور یہی کارانے جو حجب اللہ نے پھر سے ایک بار دوستو اپنی مثائلوں سے کئی مثائلیں داگ ڈالی ہیں جس کے چلتے ہیں یہاں پر مشکلیں بڑھ گئیں ہیں حجب اللہ کی اور ایک چیز تصاف ہو چکی کہ فیلال اب آنے والے سمعے میں یہ ٹینشن اور بڑھے گی کیونکہ دوستو حجب اللہ نے ازرائیل کے کئی ٹھکانوں کو دھست کر دیا آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلال وہ آپ کو یاد ہوگا دوستو ابھی کچھ دن پہلے آئی ٹی بی ایچ یو میں آئی آئی ٹی بی ایچ یو میں ایک گینگ ریپ مطلب ایک گینگ ریپ ٹائپ ہوا تھا ایک لڑکی کو بندک کی نوک پر اس کے کپڑے اتارے گئے تھے اور اس کا ویڈیو بھی بنایا گیا تھا اب آپ کو جان کر خوشی ہوگی دوستو وہ تین لوگ کوئی اور نہیں بلکہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے میمبر نکلے ہیں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریپسٹ ہیں زیادہ تر وہ سب کے سب بی جے پی کے ہی دوستو جاننے والے نکلتے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہا ہی شپریہ شرنیت کے رہی ہیں شپریہ شرنیت نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ موڈی جی اب تو کچھ بولی ہے دراصل دوستو جو تین آروپی ہیں آئی آئی ٹی اور بی ایچ یو کے دراصل یہ لوگ کو تو بچایا جا رہا تھا دوستو یہ ہپٹے ہی نہیں پڑھ رہا تھے جب بہت زیادہ ہنگامہ ہونے لگا جگہ جگہ پروٹیسٹ ہوئے تب کہیں ان تینوں کو پکڑایا گیا اور سب جانتے ہیں کون بچا رہا تھا بی جے پی بچا رہی تھی بتایا جا رہا ہے بہت رسوخ پریواروں سے دوستو وہ رکھتے ہیں تعلقات اب آپ ایسے مسمجھ سکتے ہیں کہ ایسے جو بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا تو کیا ہی ملتی ہے لڑکی کا بقاعدہ جنگا کروا کر ویڈیو بنایا تھا دوستو آپ سمجھئے یہ کتنی زیادہ شرم کی بات ہے کہ بی جے پی کے نیتہ اس طریقے کے کام کھلیام کرتے ہیں اور ہمارے دیش کی جنتہ پھر بھی بی جے پی کو ووٹ دے دیتی ہے خیر اس میں ہمارا کوئی فالڈ نہیں ہے اس جنتہ کا فالڈ جس کی سوچ دوستو ہندو توادی ہے کیونکہ وہی لوگ بی جے پی کو ووٹ دے رہا ہے جو اس طریقے کی چیزیں سوچتے ہیں ہندو مسلمان سوچتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے دوستو کہ ان کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہوں گی اور اس طریقے کی چیزیں بی جے پی کے نیتہ کھلیام کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال نفرت کے بازار میں پھر کھلے گی محبت کی دکان کھرگے کا بڑا بیان دسل آپ کو بتاتے چلے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ فیلحال نفرت کے بازار میں راہل پھر آ رہا ہے محبت کی دکان کھولنے راہل گاندھی کی وہ یاترہ دوستو اتنی چرچہ میں تھی کہ بی جے پی بہت پریشان تھی بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اب راہل گاندھی کی یہ والی یاترہ دوستو اس سے تو بی جے پی میں ہر کم بھی مچ گیا ہے کیونکہ ایک چیز تصاف ہو گئی ہے راہل گاندھی کی اس یاترہ کے مائنے کیا ہیں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں راہل گاندھی کی نیا یاترہ کا مطلب ہے دوہدار چوبیس کے دوستو سیدھا راستہ اور راہل گاندھی ان چودہ راجوں کو اس لیے کور کر رہا ہے دوستو کیونکہ اس بار وہ چوبیس کے چناؤں میں کوئی قصل نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا ای وی ایم ایک بڑا مدہ ہے چوبیس سے پہلے اس کو سلجھانا چاہیے حالانکہ چناؤ آئوک سے سمیں بھی مانگا لیکن چناؤ آئوک دوستو اتنا بیزی ہے کہ چھ مہینے سے اس کے پاس ملنے کیلئے سمیں ہی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال ڈرون حملے کے بعد پوری طریقے سے برباد ہوا دوستو ازرائیل ازرائیل کو چاروں طرف سے گھیرہ اب روس سے دشمنی کر لیے ازرائیل نے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اب روس اور ازرائیل میں بڑے پیمانے پر دشمنی چل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال ازرائیل اور روس کے چکر میں دوستو پوری طریقے سے برباد ہو رہا ہے ازرائیل آپ کو بتاتے چلے دراصل مانا جا رہا ہے پتن لگتر حماس کی ہیلپ کر رہا ہے جس کو لے کر اب روس کو ازرائیل نے چیتاؤں نہیں دیتی ہے لیکن دوستو آپ سمجھئے ازرائیل کی کیا بھی یہ حالت ہے کہ وہ کسی کو چیتاؤں نہیں دے سکے یا پھر کسی کو کچھ بھی بول سکے کیونکہ اس وقت جو ازرائیل کے حالات ہو رکھیں اسے دیکھ کر تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بس کر بھئیہ پوری طریقے سے ہی بخرچ ہو جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ازرائیل کے پاس دوستو اب پاور بچی ہی کا ہے ہم ماز سے لڑتے لڑتے اس نے ساری پاور کھو دی ہے اور اب کچھ بھی بچا نہیں ہے اسی لئے کہیں نہ کہیں دوستو آپ سمجھ جانا چاہیے ازرائیل کو کہ وہ پنگے لینا چھوڑ دے لوگوں سے ورنہ اس کا اتنا برا حال ہوا کہ کوئی پہچان نہیں پائے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کار ایک بار پھر سے جو یہاں پر نئے سال پر دوستو محبوب مفتی نے بی جے پی کے خلاف کھولا مورچہ دوہزار چوبیس کے شروعات میں ہی دوستو محبوب مفتی بیٹھی دھرنے پر دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو کل محبوب مفتی جو تین لوگ مارے گا جمہو کشمین میں ان سے ملنے جا رہی تھی لیکن محبوب مفتی کو روک لیا گیا ان کے پریوار سے ملنے کے لیے جب محبوب مفتی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کچھ بھی ریزن دے دیا لیکن سوال یہ نہیں ہے دوستو سوال یہ ہے کہ آخر کا جب وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس پر کہیں نہ کہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی اور محبوب مفتی کو جانے سے روک دیا گیا پولیس نے کہا کہ آپ ان تین لوگوں کے پریوار اس نہیں مل سکتی جو شہید ہو گیا دوستو ظاہر سی بات ہے کہ پکش کو ہی روکا جاتا ایک بار یاد ہوگا جب ابھی اتہ پردیش میں کانڈ ہوا تھا تو راہول گاندھی کو نہیں جانے دیا تھا اور ایسے ہی اب یہاں پر محبوب مفتی کو روک لیا گا جس کیا محبوب مفتی وہیں پر دھنے پر بیٹھ گئی سلاک پری اور کہنے لگیں کہ جب تک مجھے نہیں جانے دیا جائے گا میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھ پائی بھی ہوئی آپ کو بتا دے چلے دوستو آخر کار تمام مسلم دیش ہوں گے ایک جوٹ کئی دیشوں نے نئے سال پر لگا دیا بین دراصل دوستو پاکستان سے لے کر تو کئی اور مسلم دیش عرب دیشوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نی یور نہیں منائیں گے اس کا سب سے بڑا لیزن ہے دوستو کہ ہمارے جو ہمہ جو ازرائیل میں خاص کر کے جو ازرائیلی لوگ ہم ماضیوں کے معصوم لوگ کو مار رہے ہیں دوستو اس کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا آپ کو بتا دے چلیں لگتار فلسطین میں ہو رہی موتو اور گازہ میں ہو رہی موتو کو لے کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے پاکستان نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ وہ نئے سال نہیں منایا گا مطلب اس کا جشن نہیں منایا گا ایسے ہی کائیور دیش دوستو جنہوں نے جشن نہیں منایا ان کا ماننا ہے کہ فلحال وہ لوگ مارے جا رہا ہے معصوم لوگ اور یہ سب کچھ رکنا چاہیے سیس فائر نہیں بلکہ دوستو ید برام پر چرچہ ہونا چاہیے اور یہ ہر ایک کا ماننا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال آخر کار ایک بار پھر سے چھپیت جنوری پر چھڑی جنگ کہ ایجیوائل بولے ہمیں جان بوچ کر رکھا جا رہا ہے ونشت دیسل آپ کو ادا دے چلے کہ ایجیوائل کا کہنا ہے کہ پہلے دوستو چھپیت جنوری کے دن ان کے تمام کاریگرام کو روک دیا جاتا ہے اور بعد میں دوستو چھپیت جنوری کے دن ہی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جہاں پر ایک چیز تصاف ہے چکی کہ آنے لے سمیں میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دوستو اس سے چھٹکارہ پانے کی ضرورت ہے پردھان منطری سے لے کر تو بی جی پی کے نتاؤ تک ہر کوئی جو یہاں پر دوستو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے لیکن سوال صرف اتنا سری ہے سوال یہ دوستو کہ فیلحال آنے والے سمیں میں بی جی پی کو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہونے آلہ ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں کئی بڑے فیصلے اور لیے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلیش یادہو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ اکلیش بولے فیلحال بی جی پی چناؤ ہار رہی ہے دوہزار چوبیس میں جائے گی سکتہ سے بہر دسال آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادہو نے پھر سے پی ڈی اے کو لے کر دعویٰ کر دیا اکلیش یادہو کا کہنا ہے کہ بی جی پی چناؤ ہار رہی ہے اور پی ڈی اے ہی اس کو چناؤ ہرائے گا انہوں نے کہا انڈیا گڑ بندھن اور پی ڈی اے نے مل کر بی جی پی کو ہرانے کا جو ماسٹر پلان تیار کیا ہے وہ پورا ہنڈرڈ پرسن دوستو سیکیور ہے آپ کو بتا دیا اکلیش نے کہا کہ دوہدار چودہ کے باستے جنتا کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا بی جی پی صرف جھوٹ بولتی ہے اور ان کی جھوٹ کی سرکار ہیں اکلیش یادہو نے کہا کہ اتر پردیش میں سرکار بنتے سے ہی جو وعدے کیے گئے تھے جنتا سے اس میں سے ایک بھی وعدہ نبھایا نہیں گیا ہے سیدھی سی بات یہ دوستو اکلیش نے بی جی پی کو پھر سے انہی مدد پر گھیر لیا ہے جو دوہدار چودہ سے لے کر اب تک وعدے بی جی پی نے کیے تھے لیکن افسوس وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے اور آگے بھی ہونے والے نہیں ہیں پورے کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے کہ بی جی پی کے وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ صرف دوستو آپ کو ایک لالی پوپ دے رہی ہوتی جو آپ چوس کا ڈنڈی پھیک سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو آخرکار پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر کیوں بھڑک گئے جو ہیں آپ پر تجسفی آدھا و تجسفی نے بول دیا بڑا حملہ جاتا آپ کو بتاتے چلے تجسفی آدھا کو کہنا ہے کہ بی جی پی کے لوگوں کو سپنے آتے ہیں ادھر ہم نے ادھیکش بدل دیا اسزادہ ٹینسن تو بی جی پی کو ہو گئی آتے جسفی آدھا نے کہا کہ بی جی پی کو دوسروں کے گھروں میں جھاکنے کی بہت شوک ہے لیکن جب خود کے گھر میں ہنگامیں ہوتے ہیں تو بی جی پی کہتی کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو تجسفی نے یہاں پر تانہ مارا ہے کہ بی جی پی جان بوچ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکاتی ہے کہ بیہار میں یہ آرہ ہو رہا ہے سرکار بدلے گی گر جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے دوستو تجسفی نے صاف کہا کہ فی الحال ابھی جب بی جی پی کے ادھر کی بدلیں گے جی پی نڈا تب کیا بی جی پی ایسی بندروں کی طرح اچھلتی بھی نظر آئے گی تب تو وہ دوستو چپ چاپ رہے گی لیکن اگر وپکش کی پارٹیاں کچھ کرتی ہیں تو ہر اس چیز کو بی جی پی اپنے حتاب سے موڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے آگے چل کر فائدہ ہو آپ کو بتاتے چلے دوستو آخر کا راہ جو ہے یہاں پر امریکہ کو سبق سکانے کیلئے ہوتیز نے کی اپنا پلان تیار امریکہ کی تمام شپوں کو بنائیں گے ہوتیوی دروئی دوستو اپنا نشانہ مثلا آپ کو بتاتے چلے دوستو پہلے ہی ازرائیل اور ہم امریکہ کا جینہ مشکل کر رکھا ہے ہوتیوی دروئیوں نے اور ایسے میں دوستو اب ہوتیز نے ایک اور بڑا اعلان کیا جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ پوری طریقے سے نشانہ بنائیں گے سیدھی سی بات یہ دوستو جتنی بھی امریکہ کے شپ ہوں گی یا پھر جو امریکہ اور ازرائیل کے ساتھ بزنس کر رہا ہے ان لوگ کو اپنا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن سوال صرف یہ ہی نہیں ہے وہاں پر رہے رہے جو لوگ ہیں دوستو بچارے ان کو بھی ٹینشن ہے اور یہ جھگڑا کم سے کم بن ہونا چاہیے تاکہ آنے آلے سمیں میں لوگ بھائی چارے سے رہ چکے وہاں پر بھی دوستو اور کیونکہ ہوتیز جو ہیں وہ شپ پڑا اڑا کر بی جے پی خاص کر کر ازرائیل سے بدلہ لے رہا ہے کیونکہ ازرائیل لگتا ہے گازہ کے معصوم لوگ کو مار رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو دوہزار چوبیس کی ستہ پلٹنے والی ہے موڈی سرکار کو ٹکر دینے کیلئے از بار راہل کا چوترفہ پلان بنایا ہے بتایا جارہا دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں راہل بازی مار کر ستہ میں آئیں گے دراصل دوستو دوہزار چوبیس کا چناؤں کوئی عام چناؤں تو ہے نہیں چوبیس کا چناؤں یعنی کہ اب اس کے ترنت پہ سال باز چوبیس کا چناؤں دوستو اسی لئے خاص ہے کیونکہ پانچ سال بعد آپ کو پتا ہے چوہے ووٹ آتے دلتے ہیں پھر تو لوگ سبح میں اس بار جو بھی جیتے گا وہ دوہزار انتیس تک کے لئے بن جائے گا پی ایم یعنی کہ دوستو بی جے پی کو ہٹانے کے لئے یہی موقع ہے اور بی جے پی کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ تمام چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن ایک چیز صاف ہو چکی ہے کہ فرحال اس چیز کو جو آپ اپنے حساب سے کہنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہ معاملے جو دوستو بڑھوی رہیں تو اب اس کو دے ہینڈل کرنا ہوگا کہ آخر کاری آگے کیا ہونے آلہ چل کر آپ کو بتاتے چلے دوستو فرحال سونیا گاندھی ویتر آہل گاندھی جلد ہی کرنا آلہ ہے نیکس ٹیمپٹک دوستو سیٹ شیئرنگ پر بن گئی یہ بات اب فرمولہ تے ہو چکا ہے خاص کر کے ہم آپ کو بتا دے چلیں فرحال سیٹ شیئرنگ کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے نپٹایا جا رہا ہے جیسے کہ مہاراشت میں بیہار میں اور جگہ جگہ پر جہاں پر بھی سیٹ میں کوئی پرابلم ہو تو بات کر کر بھی اس کو سولف کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے چلیں فرحال کافی کچھ بدلنے والا ہے اور اس چیز کو لے کر ہم جو یہاں پر کئی جگہوں پر کئی چیزوں کو سیریسلی رہ چکے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں فرحال اب اس میں بدلاؤ کی ضرورت بھی ہے اور دیش کی راج نتی کب کونسی کرمت مار دے دوستو یہ کوئی بتا نہیں سکتا تو یہ زیادہ زیادہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے آپ کو بتاتا چلوں دوستو فرحال ایک بر پھر سے حماد ازرائل کی جنگ کے بیچ میں حماد نے کھلی دی چیتاؤنی حماد بولا کہ آخر کار جس طریقے کے دوستو یہ کارنا میں ہوئے اس کو لے کر حماد نے صاف کہا ہے کہ وہ ازرائل کو برباد کر دے گا ازرائل اور حماد کی جنگ دوستو آگے جاتی جا رہی ہے اور اس جنگ میں ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ حماد کہیں پر بھی ازرائل حماد کے آگر ٹک نہیں سکتا پیسے دوستو حماد اور اس جنگ کے بیچ میں کافی کچھ بدل گیا ہے دوہزار چوبیس کافی ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ شانتی کا پرتیق بن کیا ہے دوہزار چوبیس جو آیا ہے نیا سال ان لوگ کے لیے اور وہاں پر جنگ بند ہونی چاہیے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال اس بار جو ہیں ہاں پر کیج جیوال کو دلی میں جھاکی نہیں نکال لے دی تو عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کو بتا دیا تانہ شاہ نظر آپ کو بتا دے چلیں پہلے پنجاب بعد میں ڈہلی کا بھی یہی کہا جا رہا ہے جس کے بعد عام آدمی پارٹی بھڑکی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی نے آروپ لگایا کہ بی جے پی تشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے توڑوں کی اور یہی نہیں انہوں نے کہا کہ فیلحال بی جے پی نہیں چاہتی کہ ہم ہمارے گھر کو صحیح سے مطلب ٹھیک کرنے ظاہر سی بات ہے دوستو ہر چیز میں بی جے پی ٹانگڑ آتی ہے اور اس کو لے کر جو یہاں پر کافی بھڑکتے ہوئے نظر بھی آئے ہو تو اب ایک چیز سے صاف ہے کہ ہم بھی یہاں پر دوستو اس چیز کو نوٹس کر چکے ہیں اور اس چیز میں کہیں نہ کہیں ایک بڑے بدلاؤ کی ضرورت تو ہے اور اس چیز کو کوئی منع نہیں کر سکتا کیونکہ ہم مازعزائل کی جنگ کو روکنے کے لیے کئی اور بڑے خدم اٹھانے پڑیں گے لائف میں آپ کو بتاتا چلو دوستو فیلحال جو ہے یہاں پر ایک بار پھر سے جو یہاں پر دوستو فاروخ عبداللہ نے کھولا بی جے پی کے خلاف مورچہ فاروخ عبداللہ بولے رام مندر کو ڈھال کی طرح یوز کرتی ہے بی جے پی اس سے پہلے بھی وہ جب سے آئی ہے دوستو دوہزار چودہ سے تب سے رام مندر کا ذکر کر رہی ہے سیدھی سی بات یہ ہے بی جے پی کی ہندوط والی راجنیتی کو دوستو دیش سے بیدا کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے دیش میں کہ اسی سرکار چلے جو بھائی چارے پیار محبت کی بھائشہ کو سمجھتی ہے اور اسی لیے بی جے پی کو کہیں نہ کہیں ستہ سے ہٹانے کیلئے یہ بڑا پلان بھی منایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو چوتھ ورفہ گھیریں گے اب کی بار ووٹوں کے معاملے میں فلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کرنے تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو آگے بھی ملتے رہے دوستو